حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہادت پر قومی اسمبلی میں قرارداد جمع قرار مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو قرارداد پر مولانا عبدالغفور حیدری، عثمان بادینی، شمی الدین اور آلیہ کامران کے دس سخت ہیں فلسطین ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہ سے محروم ہو گیا ہے قرارداد کا مطن یہ قرار دیا گیا ہے اسماعیل ہنیا نے مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے سما کے نمائندے ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹکا خان ثانی بتائیے گا کہ قرارداد کا مطن کیا بتاتا ہے آج بلکہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹی جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ قرارداد جمع کروائی ہے اور جی او اے کی طرف سے ہمارے کے سیاسی بنگ کے رہنما اسماعیل ہنیا کی شہادت پر قوم اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی گئی آج کے دن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مطلب مسلمہ اور ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہ سے محروم ہو گیا اور اس کے ساتھ تک قرارداد کے مطن کے مطابق اسماعیل ہنیا نے فلسطین کے معاملے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور اسرائیل کے غاصبانہ کردار کو دنیا کے سامنے رکھا اس قرارداد میں کہا گیا کہ جمعیت علماء اسلام اسماعیل ہنیا پر ہونے والے حملے کی شدید مضمت کرتی ہے اس پر چار ارکانے قوم اسمبلی جان کے دسخط موجود ہیں رکن قوم اسمبلی عثمان بادینی مورانہ عبدالسامیل الدین اور کے ساتھ ساتھ آلیہ کامران جو کہ رکن قوم اسمبلی ہیں اس میں باقائدہ طور پر شہادت کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ساتھ ہی اس حملے کی مضمت کی گئی ہے اس قرارداد میں مجھے شکریہ آپ کا